ہمارے پاکستان لوٹنے پر ویرہ خوش تھی لیکن وہ ہم سے تمام وہ باتیں جاننا چاہتی تھی جن میں کچھ باتیں میں ہرگئے اس کے گوشت گزار نہیں کرنا چاہتا تھا باتوں باتوں میں اچھا خاصا وقت گزر گیا اور جب سب پر نین کا غالبہ تاری ہونے لگا تو ہر کوئی اپنی اپنی جگہ سنبھالے سو گیا صبح ساتھ بچے میں ایک لمحے کے لیے بھی سوئے بغیر پوری طرح تازہ دم تھا سلطان شاہ کے ساتھ ہی ویرہ بھی اپنے کمرے میں گدے گھوڑے بیج کر سوئی ہوئی تھی میں سب سے پہلے حبیب جیوانی سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن مجھے ڈر تھا کہ اس گفتگو کا ایک لفظ بھی ویرہ کے کانوں میں پڑ گیا تو میرا بنا بنایا کھیل بکڑ جائے گا اس لیے میں نے غزالہ کو ناشتہ تیار کرنے کی حدایت کے اور خود اخبار لینے کے لیے نیچے چلا گیا اسٹال پر لگے ہوئے تمام اخبارات کی چنگھڑ تھی شہ سرکھیوں میں جہاں سے مسلح بھارتی ہائی شیکر کی گرفتاری کی قبر ہی نصر آری تھی زیلی سرکھیوں میں بی ایل ترپارٹی کا نام بھی موجود تھا بیرا اردو بولنے اور سمجھنے کے حد تک بیتیرے نام نہاد اردو دانوں کو بھی پیچھے بٹھاتی تھی لیکن اردو پڑھنے کے معاملے میں وہ خاصی نکمی ثابت ہوتی میں نے اردو کے ساتھ یہ انگریزی کے دو اخبارات بھی خریدے اور اوپر لوٹایا ناشتے کے دوران میں نے ایک اخبار پوری طرح چارٹالا لیکن اس میں وہی کچھ تھا جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے بکیا کی آسرائیاں تھیں جو ترپارٹی کی ذات اور اس کے مقاصد کے بارے میں کی گئی تھی میرے تیار ہونے تک فیرہ گہری نیند سویو تھی اس لیے میں نے فلیٹ سے روانہ ہوتے ہوئے غزالہ کو تعقید کی کہ وہ بھی جا کر بستر پر دراز ہو جائے اگر ویرہ میرے بارے میں دریافت کرے تو یہ کہہ کر انجان بن جائے کہ میں اس کے بیدار ہونے سے پہلے فلیٹ سے نکل چکا تھا میرے لیے ایک موقع یہ تھا کہ میں کسی پبلک فون سے حبیب چیوانی سے بات کر لیتا لیکن کراچی میں پبلک فون بوت نہ ہونے کے برابر تھے اور نیجی کال آفیس مقامی فون خاص کے لیے تخلیہ پرام نہیں کرتے تھے معاملہ غیر ملکی کال کا ہوتو گفتگو کرنے کے لیے آلیادہ کیابن دے دیا جاتا تھا جس کا معافضہ وصول کیا جاتا تھا ایسے پی سی اوز سارفین کے لیے پھر بیس سرکارین نرخوں سے سست پڑتے تھے کیونکہ محکمے کے بد عنوان اہلی کاروں کی ملی بگت سے وہ تمام کال سے دوسرے سارفین کی بے خبری میں ان کے نبروں پر ریکارڈ ہوتی تھی اور پی سی اوز پر وصول ہونے والی رکوم مالکان اور ان سے تعاون کرنے والے بے ایمانوں کے درمیان بانٹ لی جاتی تھی اس لیے وہاں غیر ملکی کال کے لیے کم شرع رکھی جاتی تھی وہ بات بہت چھوٹی اور شاید غیر اہم بھی تھی لیکن اسے معاشرے میں پہلی ہوئی سنگین بدنوانیوں اور تھاندلیوں کی نشاندہی ضرور ہوتی تھی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ہمارا آوے کا آوہ ہی بگڑا ہوا ہے اور آنے والی کسی ناگہانی قیامت کے خوف سے ہر شخص لوٹ کے مال میں سے جلد جلد اپنا حصہ بٹورنے پر تلا ہوا ہو ایک طرف ملک کی بقا اور سلامتی کے دشمن اپنے داند نکو سے ہمارے وجود کو بمپوڑنے کی تیاریوں میں مصروف تھے اور دوسری طرف حریص اور مفاد پرہ سناثر پرانی دیمک کی طرح معاشرے اور معیشت کی جڑوں میں اترتے جارے تھے آخر کار میں اسپیشل ٹاسک فورس کے اسٹیشن فور نامی ٹکانے پر پہنچ گیا جہاں کسی زمانے میں ویرہ مقیم تھی میرے صورت دیکھتی مسلح دربان نے پارٹک کھول دیا میں اپنی گاڑی اندر پار کر کے کسی روک ٹوک کے بغیر اس دفتر کی طرف بڑھا جہاں اول خیر کو موجود ہونو چاہیے تھا مجھے غیر متوقع طور پر اپنے سامنے دیکھ کر اول خیر کا چیرہ بے پناہ مصرر سے دمک اٹھا اور اس نے اپنی کرسی چھوڑ کر والحانہ انداز میں موجہ اپنے سینے سے لگا لیا یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا کوئی بچھرا ہوا عزیز ہوں میں اول خان کے اس والحانہ استقبال پر میرا دیل بھی اکتیار بھاری ہونے لکھا وہ کافی دیر مجھ سے میرا حال عوال پوچھتا رہا وہ زمن میں غزالہ کا ذکر بیا ہانگھانگ سے فون پر گفتگو خورتے وقت ہے میں نے اس سے اپنی شادی کا ذکر نہیں کیا تھا بات چھڑنے پر میں نے اپنی غزالہ کی شادی کا انکشاف کیا تو خوشی سے اچل پڑا تم نے یہ کام کر کے اپنی اور بھابی کی آقبت سمار لی اس نے جذباتی لحظم ہے کہاں مرد اور عورت کو ایک دوسرے کی لاکھ محبت ملتی ہو لیکن شادی کے بغیر ان میں مکمل ہم اہانگی پیدا ہو ہی نہیں سکتی ہے نہ ہوئی ان پر ایک دوسرے کا کوئی حق بنتا ہے میرا خیال ہے اب تمہاری زندگی تیزی کے ساتھ پرسکون ہوتے چل جائے گی لیکن تم سے ایک شکوا ضرور رہے گا کہ تم نے اپنی شادی کے موقع پر مجھے جات نہیں رکھا یہ شادی مقاو میں ہوئی تھی اور وہاں میں خود کو بی بھولا ہوا تھا میں نے حج کرکا یہ سب لمبی کہانیاں ہیں جو بعد میں بھی سنائی جائیں گی فیلحال مجھے تخلیہ کے ساتھ ایک عدد فون کی ضرورت ہے اسے فارغ ہو کر ہم بہت لمبی پیٹک چمائیں گے کیونکہ مجھے تم سے بہت سی باتیں کر دیں گے یہ ڈائریکٹ لائن ہے اس نے سب زرنگ کا ایک فون میرے طرف سرکا آتے ہوئے گا تمہیں تمنان کے ساتھ یہیں سے فون کر لو تمہیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا یہ کہتا ہو وہ تیزی کے ساتھ اپنے دفتر سے نکلتا چلا گیا میں نے سگرٹ سلکا کر چند گہرے گہرے کچھ لیے پھر حبیب چیوانی کے کرکہ نمبر ملانے لگا تیسری گھنٹی بجنے کے بعد رسیور پر حبیب چیوانی کی حیلو سنائی تھی تو میں نے جان بوجھ کر دھیما اور مدافعانہ لیجا اکتیار کرتے ہوئے کہا چیف میں ٹینی پول رہا ہوں اوہ اس کے تحیر زدہ آواز ابری تم اسلام آباد سے کم واپس آئے اسلام آباد نہیں میں کل رات گئے ہانگ کانگ سے واپس آئے ہوں میں نے اداس لیجا میں کہا مجھ افسوس ہے کہ میں تمہیں اپنے بیرون ملک روانگی کے اطلاع نہیں دے سکا کیونکہ مجھے ایک ایمرجنسی پیچھ آ گئی تھی ایسی کیا ایمرجنسی تھی کہ تم موچھے فون بھی نہیں کر سکے جیوانی کا لہجہ سر تو گیا غزالہ کا چکر تھا میں نے کہا وہ ہانگ کانگ گئی تھی لیکن وہاں ایک چکر میں پڑھ کر ڈان کانگ فون نامی ایک پنماش کے حتے چڑھ گی اگر وہ فوراں نہ جاتا تو اس کی زندگی خراب ہو سکتی تھی میں مکاؤ پہنچ کر غزالہ کو بمشکل اس کی تحویل سے نکالنے میں کام جاب ہوا ہوں ڈان نے شرط الگا دی تھی کہ اگر غزالہ میری محبوبہ ہے تو میں اسے اپنی باقائدہ بیوی بنایا بغیر مکاؤ سے نہیں لے جا سکوں کا اس وجہ سے مجھے مکاؤ میں چادی بھی کرنی پڑی مبارک ہو حبیب جیوانی کی آواز جذبات سے یک سراری تھی چاہید اب تمہاری سندگی میں ٹھہراؤ پیدا ہو سکے ڈان نے ایک یہ نیک کام کیا ہے شکریہ لیکن اسی کے ساتھ ایک بہت بری خبر بھی گیا میں نے اس کی بات کاٹ کر گا وہ کیا؟ حبیب جیوانی نے متجسس لئے جمعہ سوال کیا تمہیں معلوم ہے کہ مجھے پہلیوں سے چھٹ ہے اس لیے ایک ہی سانس میں اپنی پوری کہانی سناتے چل جاؤ مجھے یہ دیکھ کر احرط ہوئی کہ مکاؤ کا ڈان ہمارے ڈان تھری کا بچپن کا دوست تھا اور اس سے ملنے کے لئے مکاؤ گیا تھا اس کے اعزاز میں ڈان نے ایک بہت بڑی تعاوت کی تھی اور اسی تعاوت میں میری اور غزالہ کی شادی کا اعلان بھی کیا گیا تھا لیکن ڈان تھری کو اہلی کارپٹر سے اترنے کے بعد ایک چینی نے زیریلے تیر سے ہلا کر دیا ڈان شدید صدمے اور اشتیال کے باوجود اسے بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکا تم نے میری اجازت کے بغیر پاکستان سے باہر چاہ کر اپنے حدود سے تجاوز کیا ہے لیکن مجھے خوشی ہے کہ تم جھوٹ بولنے کے بجائے مجھے سچ بتا رہے ہو یہ تنظیم کے ساتھ تمہارے خلوص اور وفاداری کا سب سے کڑا امتیان تھا میں تمہاری زبان سے تمہاری کہانی سننی چاہتا تھا پر نہ مکاؤ میں ڈاندنے شکاؤ کے قتل کے بارے میں مجھے سب کچھ معلوم ہے مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ تم اسلام آباد کے بجائے مکاؤ میں موجود ہیں خدا کا شکر ہے کہ میں اس امتیان میں پورا اترا ہوں میں نے اپنے دل کے گہرائیوں سے کہا لیکن چیف یہ امتیان کب تک ہوتے رہیں گے اب تو تمہیں مجھ پر پورا اعتماد ہو جانا چاہیے تمہاری پوزیشن بہت مقدوش اور خطرناک ہو چکی ہے تم کسی بڑے کی اجازت کا بغیر ایک خلط وقت پر مقاؤ میں موجود تھے اور تمہاری موجودگی میں وہاں ڈاندنی کا قتل ہوا ہے اس واردات کے سلسل میں اپنی پوزیشن صاف کرنے کے لیے تمہیں داندوں پسینہ آ چاہے گا مگر کیوں اس واردات سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا میں تو غزالہ کو لینے کے لیے وہاں کیا تھا داندری کو دیکھنے تک میرے فریشتوں کو بھی علم نہیں ہو سکا تھا کہ ڈان کانگ فو کا متوقع دوست ہمارا ڈاند نے شکاؤ ہو سکتا ہے جسے میں کراچی میں چھوڑ کر گیا تھا میں نے پرزور لیجم اعتجاز کیا ہو سکتا ہے کہ یہ اتفاق رہا ہو لیکن اوپر والوں کو یہ بات اتنی آسانی سے نہیں سمجھائی جا سکتی پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاندری سے مجھے کوئی پرخواش نہیں تھی اس نے میٹنگ کے بعد مجھے بلی گینگ کے آدمیوں سے بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا تھا میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک چینی کو بلو پاہپ میں پھونک مارتے دیکھا تھا میرے لیو احتیار نہیں آتا میں سمجھے نہیں سکا کہ اس بے ذرر سی نلکی کے سریعہ ڈاندری کو قتل کیا جا رہا ہے مجھے ذرا بھی شباہ ہو جاتا تو میں اس چینی کو وہیں فنا کر دیتا ڈاندری کے گرنے کے بعد تم اس قاتل پر ہاتھ ڈال سکتے تھے اس کی آواز ہوگی مجھے کچھ پتا ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا ہے کافی دیر بعد یہ معلوم ہوا کہ ڈاندری کو ایک ایسے ہتھیار سے قتل کیا گیا جو مو سے پھونک مارنے پر زہریلے تیر پھینکنے لگتا ہے لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی میں کسی سے ذکر کیا بغیر کٹی ہوئی پتنگ کی طرح پورے بیدان میں چکراتا رہا لیکن قاتل کو شناکت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا اس قریب میں سینکڑوں چینی شریک تھے اور ان سب کا قدقال ایک جیسے تھے میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ تم دس پندرہ منٹ تک کسی عام سے چینی سے بات کرتے رہو اور پھر وہ کسی بھیڑ میں مل چاہے تو تمہارے فرشتے بھی اسے شناکت نہیں کر سکتے ہاں اس میں ڈان کوانگ فو کی طرح مٹاپے وغیرہ جیسی کوئی خاص بات ہو تو اسے ہزاروں کی بھیڑ میں ہی پہچانا جا سکتا ہے لیکن اس سینی کو ڈان نشکاو سے کیا پرخواش ہو سکتی تھی حبیب جیوانی نے اپنے متوفی آقا کا حق کے نمک ادا کرتے ہوئے شرلا گھمز بننے کی کوشش شروع کرتی ساتھی پرخواش اور گروہ بندی دونوں طرح کے امکانات ہو سکتے ہیں میں نے بھی ڈاکٹر ڈان سن کی طرح بیستر رپاہ امکانات پر کیا سرائی شروع کرتی چاہے تمہیں علم ہوگا کہ ڈان کوانگ فو کی طرح ڈان نشکاو کا خاندان ہوئی صدیوں سے چھنگھائی کے مضافعات میں رہتا چلا رہا ہے دونوں کی دوستی کے بنیاد بھی اسی ہمسائیگی پر تھی ان دونوں پھیلتے ہوئے خاندانوں کے بہتیرے افراد چین سے فرار ہو کر ہانگ کانگ مقاوس امریکہ تک میں آبات ہو چکے لیکن ان کی جڑے ابھی تک قدیم چھنگھائی میں ہی ہیں ہو سکتا ہے کہ برسوں پہلے ڈان نشکاو یا اس کا بزرگوں نے کسی کے ساتھ کوئی بڑی زیادتی کی ہو اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہے اسے بھول گئے ہو لیکن متاثرہ فریق اپنی تظلیل یا حق تلفی کو فراموش نہ کر سکو اگر ایسے کسی آدمی کے دل میں ڈان نشکاو کے لیے کینا پروان چڑھ رہا تھا تو اس کے لیے اپنے پرانے دشمن سے بدلہ لینے کے لیے ڈان کو اس سے بڑی تقریب سے بہتر کوئی اور چکا مجسر نہیں ہو سکتی تھی ڈان مکاؤ کا بے تاج بادشاہ کہلات آئے احساس بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی حویلی میں اس کی آنکوں کے سامنے کوئی شک سے اس کے قریبی دوست اور معزز مہمان پر وار کرنے کی جررت کر سکے گا اسی حد سے بڑے ہوئے اعتماد کے وجہ سے تقریب حفاظتی انتظامات نہ ہونے کے برابر تھے جن سے کوئی بھی کینا پرورد دشمن پر پور فائدہ اٹھا کر ڈان نشکاو کو ٹھکانے لگا سکتا تھا تمہاری یہ تمام معلومات قابل رشک ہیں سیٹھ حبیب جوانی رشک اور احیرت کے ساتھ میری بات گارتے ہوئے کر مجدان نشکاو کے اس سے خاندانی پس منظر کا کوئی ام نہیں تھا لیکن متوقع وارداد کا چشم دید کوا تھا تان تری کو میرے نظروں کو سامنے قتل کیا گیا تھا میں نے پرزور لہجمہ کا اپنے ایک بڑے کے قتل بارے میرے اندر ایک حیوان جاگ اٹھا تھا میں جب تک مقاؤں میں رہا اسی وارداد کا کوئی لگانے میں مصرف رہا جس کا نتیجے میں یہ تمام باتیں میرے سامنے آئیں میں تمہارے نظریہ سے متفق ہوتا جا رہا ہوں تمہاری فرہم کی ہوئی یہ معلومات تمہاری پوزیشن صاف کرنے میں بہت زیادہ مدد کریں گی میں آج ہی میلان بات کرنے کی کوشش کروں گا لیکن ابھی میری کہانی آدھوری ہے اس مارکے میں سیٹ عبیب جوانی کو زینی مار دینے کا احساس کرتے ہوئے میں نے فقریہ لہجم میں بات جاری رکھی یہ کسی پرانی دچمنی کا پہلو تھا لیکن ٹان نے شکاؤ کی آمد سے پہلے ٹان کونگ فون مقاؤ میں اپنی ایک باغی کو بڑی بے رہمی سے قتل کر کے سمندر میں مگر مچوں والی کھاہی میں پھینک دیا تھا مقاؤ میں وان لین واحد آدمی تھا جو ٹھکے چھپے الفاظ میں ڈان پر تنقید کرتا تھا مقاؤ میں اس کے خاموش ہم دردوں کی خاصیت آتا تھے وہ لوگ درپردہ وان لین کے مدد کرتے رہتے تھے ڈان اور اس کے آدمیوں کے ستائے ہوئے مقامی باشندے بھی وان لین کو اکساتے رہتے تھے اس کے قتل کی وجہ سے مقاؤ کی فضاء خراب ہو گئی تھی ڈان کونگ فون کو پورا یقین ہے کہ ڈان نیشی کاؤ کے قتل اور تقریب کے پربادی میں وان لین کے حامیوں کا ہاتھ تھا انہوں نے بھل فائٹنگ رنگ کی بار کمزور کر کے ڈان تھری کی آمد سے پہلے ہی تقریب میں افرہ تفریح پہلا دی تھی کیونکہ ویشی سان تقریب کے شرقہ پر چھڑ دوڑا تھا یہ کام کسی ایک آدمی کے بسکہ نہیں تھا ڈان تھری کے قتل کی راہ تھے ڈان کے آدمیوں نے مقاؤ میں وان لین کے حامیوں کو چنچن کر ٹھکانے لگایا اور ان کے گھر بار املاک اور کاروبار کو آگ لگا کر تباہ کر دیا تم خود غور کرو کہ مقاؤ کے اس قدر بھیانک اور غیر یقینی حالات میں میں کس قدر بے بس اور بے حیثیت تھا ڈان تھری کے قتل کے بارے مجھ پر تو شباہ نہیں کیا جا سکتا تمہاری بات میری سمجھ میں آ رہی ہے فون پر حبیب جیوانی کے پرخیال آواز اپری وہ ڈان اور وان لین جیسے دو بدمست ہاتھیوں کی لڑائی تھی اس میدان میں مجھ جیسے بے بزاحت آدمی کا تخل ہی نہیں تھا وہ پیرہمی کے ساتھ مجھے بھی زبا کر کے آدم خور مگر مچوں والی کھاڑی میں پھینکتے تھے تمہاری غیر آزری میں تمہارے فلیٹ میں کون رہ رہا تھا چند ثانیوں کی تواقف کے بعد وہ نیا سوال کر بیٹھا کوئی بھی نہیں میں نے پورے اعتماد کے ساتھ سفید چھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے کہا فلیٹ میں ایک دوست کی ملکیت ہے اس کی بیوی فلیٹ کی صفائی وغیرہ کے لیے ضرور آتی ہوگی کیونکہ طویل غیر آزری کے بعد بھی فلیٹ مجھے بالکل صاف سترا اور آراستہ ملا تھا لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو مجھے کالی اطلاع ملی تھی کہ دان تری کے قتل کے وقت ہے تو مقاو میں موجود تھی اس کے بعد میں نے تین مرتبہ تمہارا نمبر ملا لیکن ہر بار ایک نسوانی آواز سننے کے بعد فون بند کرنا پڑا اب مجھے تمہارے ایسے مراسم اور معمولات کے بارے میں جاننا پڑے گا پرنہ میری لاریمیت سے شدید غلط فہمیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں تم ٹھیک کہہ رہے ہو میں نے ہلکے سے کہہ کہ کسات کا فلیٹ کی حالت دیکھ کر غزالہ کو بھی شبہ ہوا تھا کہ میں نے کہیں اس کی غیر حاضری میں کسی اور عورت سے دوستی نہ کر لی ہو پھر اب تمہارا کیا پروگرام ہے آج آرام کرنے کا موڑ ہے کل بنکاگ سے کراچی تک کا سفر خاصا حساب شکن ثابت ہوا تھا کیوں؟ کیا جا آج میں بھی کچھ مسائل تمہارا پیچھا کر رہے تھے وہ اس نے خوشکوار لے جے میں پوچھا چاہے تم نے آج کے اخبارات نہیں پڑھے ورنہ مجھ سے یہ سوال نہ کرتے میں ناجتے بغیرہ زفاری گو کر فرصت سے اخبار بھی نہیں کرتا ہوں آپ یہ تو صرف آٹھ ہی بجے ہیں میں نے اسے انڈیان ہائی جیکر کے بارے میں بتایا تو اخبار پڑھنے سے پہلے ہی پوری کہانی جاننے پر تلکیا کیونکہ اس معاملے میں بھی مچہینی شاہد کا درجہ حاصلتا منٹرپارٹی کی اصلیت اور اس ٹرامے میں اپنے کردار کا کوئی ذکر کیے بغیر اسے پوری کہانی کا خلاصہ سنا ڈالا حیرت ہے کہ ایسے واقعہ تمہارا تحقیب کرتے رہتی ہیں پوری بات سن لینے کے بعد وہ متحیرانہ انداز مولا میں نے بلا شبہ سینکڑ و فضائی سفر کیے لیکن میرے ساتھ آئے تک کوئی خیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا خبر دیکھو گے تو تمہیں میری باتوں کا یقین آ جائے گا میں ہولے سے ہنس کر رہ گیا یقین کی بات نہیں میں سنجدگی کے ساتھ یہ جاننا چاہتا ہوں کہ عجیب و غریب واقعات صرف تمہارے ساتھ ہی کیوں پیچھ آتے ہیں تو مکاؤ گئے تو وہاں ڈان تری کے قتل کی سازش تیار دی پافسی کے لئے جہاز میں قدم رکھا تو وہاں انڈین ہائی جائے کر شپا بیٹھا تھا پھر تو مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ ہنگ کانگ سے بنگار کی سفر میں کوئی واقعہ کیوں رنمانی ہوا یہاں پہنچا تو سب کچھ نارمل اور پرسکون کیوں تھا یہ تو صرف اتفاقات ہیں جو کسی کے بھی ساتھ اور کہیں بھی پیشا سکتے ہیں آج آرام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کل تم اسلام آباد چلے جاؤ گے پھر ہماری ملاقات کب ہوگی جانے سے پہلے میں وقت نکال لوں گا اور ہاں وہ امیر جان کے بیٹے کی ویڈیو فلم آ گئی ہے ابھی نہیں آئی ٹانتری شکاگو پہنچنے کے بعد ہی اسے یہاں پھچوا تھا اب اس معاملے میں تاخیر ہوتی نظر آ رہی ہے بہرحال جب تک تم ملو گے تو اس بارے میں مزید بات ہوگی دوسری طرح سے ریسیور رکھتی ہے کیا میں نے گہرا سانس لے کر لائن مون قطع کرتی سیٹھویب جوانی سے وہ پویچ ہے گفتگو ہونے کے بعد مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے سر سے بہت بڑا بوچھ ہٹ گیا ہو میرے نصیق وہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ میں نے اپنے خود ساکتا کہانیوں کے ذریعے ایک طرف ویرہ کا اور دوسری طرف حبیب جوانی کو اس حد تک اپنی بھی گناہی کا قائل کر لیا تھا کہ وہ دونوں ڈان کوانگفو اور مافیا کے بڑوں کے شکوک و شبہات دور کرنے کے سلسلے میں کامیابی کے ساتھ میری وقالت کر سکتے تھے اس سے آگے کچھ اور کرنا میرے بچ سے باہر تھا اس گفتگو سے فارغ ہو کر میں اول خان کے دفتر سے باہر نکلا تو وہاں موجود سپاہی نے مجھے بتایا کہ اول خان یہ خطرناک قہدی کے طرف کیا ہوا تھا میں نے سپاہی کو فوراں ہی ادھر روانہ کر دیا تاکہ وہ اپنے افسر کو میرے فارغ ہونے کی اطلاع دے سکے میں دوبارہ اول خان کے دفتر ہی میں چمکیا وہ صفائی چند منٹ بعد واپس لوٹا اول خان نے اس کے ذریعے مجھے اپنے پاس بھولا لیا تھا وہاں پہنچنے پر پتا چلا کہ اول خان رشنی کے کمرے میں موجود تھا اور اس کمرے کے باہر دو مسلح سپاہی یوں تیار کھڑے ہوئے تھے جیسے وہاں کوئی ہنگامہ برپاہ ہونے کان دی شاؤ رشنی کے بدن پر اسٹی ایف والوں کی طرف سے فرام کیا وہ معمولی مگرے صاف سترہ لباس موجود تھا اسے قدرت نے نہایت فراغ دلی کے ساتھ دلکش خدخال اور متناسب آزاز نوازا تھا اس لیے اسے سرسری طور پر دیکھ کر نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا پھر اس وقت تو رشنی کے ہونٹوں پر زہریلی مسکرات کے ساتھ آنکھوں میں سرکھی بھی رشی ہوئی تھی اور ویشیانہ چمک بھی نظر آ رہی تھی اس لیے میرے نگاہیں اس کے چیرے پر جم کر رہ گئی اسے قبل میں نے رشنی سے گفتگو کی تو اس کی آنکھوں پر پٹی بنی ہوئی تھی تاکہ وہ اپنے اگواہ کو نندگان کو شناخت نہ کر سکے اس وقت تک ہمارے اعظام کچھ اور تھے مان سنگھ کو رہ راست پر لانے کے لیے ہم اسے ایک مہرے کی طرح استعمال کرنا چاہتے تھے مقصد پورا ہونے کے بعد اسے رہا کرنے کا ارادہ تھا لیکن مان سنگھ پکا سیکرٹ ایجنٹ ساہوت ہوا تھا اس پر اپنی بیوی کے اگواہ کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا تو اسے گفتگو کرنے کے بعد میں نے انتازہ لگایا تھا کہ دنیا بھر کی نظروں میں ایک مثال ہی چوڑا بنے رہنے کے باوجود ان دونوں کے درمیان کوئی گہرہ جذباتی تعلق نہیں تھا شریمان سنگھ اپنی پیشہ ورانہ سرگرمیوں میں کھویا رہتا تھا رجنی اپنی زندگی کیار لمحے سے رنگینیاں نچوڑ لینے میں مصرف تھی اپنے دوستوں کے علاوہ وہ اپنے نام نحاج شہر کے دوستوں کے لیے بھی پکے ہوئے پل کی طرح تھی جو چاہے ذرا سی کوشش سے حاصل کر لی ایک خاموش سمجھ ہوتے کے تحت رجنی کے ساتھ شریمان سنگھ گزارا کر رہا تھا رجنی کی زندگی یا موت سے اسے زیادہ فرق نہیں پڑھنا تھا وہاں ہماری دھمکیوں میں نہیں آیا اور رجنی کی رہائی کا معاملہ بھی کٹا ہی میں پڑھ گیا جس کے نتیجے میں وہ اس وقت بھی اسٹیشن فور پر نظر آ رہی تھی اسے شریمان سنگھ کی موت سے باقابر نہیں کیا گیا اسے بتا بھی دیا جاتا تو شاید اس پر زیادہ فرق نہ پڑتا یہ عورت اپنے قابل نفرت حرکتوں کے وجہ سے ہماری عذاب بن چکی ہے نویل خان نے مجھ سے کہا وہ رجنی سے زد شایا ہونا ضرار تھا پھر اسے بھی زیبا کرتو میں ان سردور سبار لیا جمعہ کا اس سے تو بہتر ہے کہ تم مجھے اپنے محروم آدمیوں کے حوالے کرتو وہ خود ان نوچ کے سوٹ کر وہ مجھے دیکھنا بچھاتے اور نظریں بچھراتے ہیں فترت انہیں میری طرف دھکیلتی ہے لیکن تم لوگوں کا نمک انہیں مجھ سے دور کھینچتا ہے اس نے خاموش ہو کر اپنی آنکھیں میری چیہرے پر گاڑ دی اور چند ثانیوں بعد بولی پتہ نہیں تم کیسے مرت ہو کی خوبصورت عورت سے کھیلنی کے بجائے اسے مروانی کی کوشش کرو تم شریمان سنگھ کے سرگرمیوں کے بارے میں کیا کچھ چانتی ہو میں نے اس کے تفسرے کو نظر انداز کرتا ہوں پوچھا کچھ بھی نہیں جو کچھ چانتی تھی وہ پہلے بتا چکی ہوں وہ مجھے اپنے رازوں میں شریک نہیں کرتا تھا کب یہ ماضی کی بات ہو چکی ہے میں نے سر دورکاردار لیا جہاں مقاو قدر چونکی مگر اس کے ردی عمل میں صدمے کا چائبہ تک نہیں تھا تو کیا وہ سنتہ نہیں ہے میں نے اسمات میں سر ہلایا اور وہ بولی مجھے معلوم تھا اس کا انجام یہی ہوگا پر اکھیال ہے اس کی موت کے بعد نہ تمہارے لئے بے مصرف ہو چکی ہوں شاید اب تم مجھے آزاد کرتو گے اول خان نے حسیلے انداز میں زور زور سے اپنے سر ہلایا اور میرا بازو تھام کر مجھے اس کمرے سے باہر لیا تم نے اس بے شرم عورت کی باتیں سننی اب بتاؤ کہ میں اسے کب تک برداش کر سکتا ہوں میں اسے کچھ کام لینے کا ارادہ رکھتا ہوں میں نے پرکیال لیا جہاں مکا لیکن اس پر ذرا بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا اس کے دماغ میں چڑی ہوئے آوارگی نے اسے ایک کتیا بنا کر رکھ دیا ہے تم اس کے بارے میں اپنے منصوبے پر کسی بھی وقت عمل کر سکتی ہو میری بات سنتی ہے اول خان کا چہرہ خوشی سے کھلوٹا کہ ہاں میڈیکل ایکسپرٹ آیا ہوگا ہے میں آج ہی اس کام کی ابتدا کر دیتا ہوں یہ کل تک اپنا ذینی توازن کھو کر لمبے زفر کے لیے تیار ہو چکی ہوگی خام دوروں باتیں کرتے ہوئے دفتر کی طرف آگے اول خان نے کسی کو فون کر کر اجنی کی یادائشت مہب کرنے کے معاملے پر چند منٹ تک تبادلہ خیال کیا پھر فونی طور پر کام شروع کرنے کی ہدایت دے کر فون بند کرتی ہے یہ کام اتنا سہل نہیں ہے وہ مایوسانہ لیجم بولا ادوائیات کے اثرات کے باغور مشاہدے کے ساتھ ساتھ بتدری یادائشت زائل کی جائے گی سریول اثر ادوائیات کے استعمال کے نتیجے دماغی کھلیہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائیں گے اب بھی یہ مسئیبت پانچ چے روز تک ہمارے سروں پر مسلط رہ گی لیکن وہ تمہارے لیے مسائل نہیں کرے گی میں نے اسے اتمنان دلا دیا دواوں کا اثر شروع ہوتے ہی اس کی حاضر دماغی کافور ہو جائے گی اور وہ اپنی حرکتیں بھول جائے گی پس سفر کے قابل ہو جائے تو میں اسے بنگلہ دیش روانہ کر کے اتمنان کا سانس لوگا وہ بولا اب تم بتاؤ کہ ہنگ کانگ میں تمہیں پاکستان کی آبی زخائر کے بارے میں قبر کیسے مل رہی تھی میں وہاں بھی انہی لوگوں کے درمیان تھا جو شی کے نمخوار ہیں میں نے اس بارے میں ویرہ کا نام لینے کے بجائے ایک گول مول سا جواب دیا ان کی باتوں میں پاکستان کا ذکر بھی آ جاتا تھا تو کیا شی اتنے بڑے پیمانے پر بھارتی آزائم کی پشت پناہی کرنا چاہ رہی ہے میری بات کا الٹا ہی اثر ہوا اور افل خان بری طرح چونک پڑا میں نے تو رفتہ رفتہ شی کو دشمنوں کی صف سے خارج کر دیا تھا اب بھی وہی صورتحال ہے میں نے جلدی سبات سنبھالنے کی کوشش کی شی نہ کبھی ہماری بہخواہ تھی اور نہ آئندہ ہو سکی ہم صرف ویرہ کی وجہ سے شی کا نشانہ بننے سے بچے ہوئے وہ اپنے چال آکی سے کام لے کر ان کا ہر حربہ ناکام بناتی چلی آ رہی ہے آج کل وہ کہاں ہوتی ہے سنا ہے کہ آپریشن بلوکراسٹ ٹیل میں اس نے نقابل یقین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے خوش قسمتی سے وہ کراچی ہی میں ہے اور ہمارے تعلقات بہت خوشکوار ہیں میں نے ہنستے ہوئے کہا بلوکراسٹ ٹیل میں اس کا کردار نقابل فراموش رہا ہے اس وسیع اور اس کاروان کی اچانک غائب ہو جانے پر خامر دشمن بری طرح بکلائے ہوئے ہیں انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ پورے کانوائے میں صرف ایک ٹرک تباہ ہوا تھا ویرہ نے اس سازش کی ناکامی کی پوری ذمہ داری انہی پر ٹال دی گئے تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو ویرہ درمیان میں نہ ہوتی تو شیوالے ایران سے روانہ کیچانے والی پوری کیپ کو راستے ہی میں تباہ کر ٹالتے اور ہم کفے افسوس ملنے کے سی وقت کچھ نہ کر پاتے وہ مزاج کی تھوڑی سنکی ہے میں نے کہنا چاہا لیکن اول خان نے کہکہ مار کر میری بات کار دی اس میں ویرہ کا قصور نہیں ہے سارے امریکی تھوڑے سنکی ہوتے اور اسی کمال کی وجہ سے دنیا بھر میں ایک دوسرے کو شناکت کرتے ہیں تو آ کرو کہ ہماری کسی بات سے بھڑکنا چاہے اس کا دماغ تھنڈا رہا تو ہمارے بہت کام آئے گی یہاں کے بھارتی کانسلیٹ میں اس کے گہرے مراسم ہیں اسے اندر کی عام معلومات مل سکتی ہیں میر پور سے پکڑ جانے والے دونوں مشتبہ آدمیوں کی پرسرار موت کے بعد ہمارے اوپر والے بہت پرشان ہیں اس علاقے میں ان کی موجودگی کا کوئی سبب سمجھ میں نہیں آرہا لیکن جب سے ابھی زخائر کو لاحق قطرات کے بعد سنائی دی گئی ہے میری تشویش و مزید اضافہ ہو گیا ہے میں نے تمہارے اندیشے اوپر والوں تک پہنچا دی گئی ہیں اور شاید اب تک بڑے زخائر پر کڑ نگرانی بھی شروع کر دی گئی ہو لیکن عملین یہ بہت دشوار کام ہے مہرت اور خاموشی کے ساتھ اس کی ترتیق ترہا کیونکہ اس کا آخری فکرہ میرے لئے نقابل فہم تھا میرے تاثرات بھام کر اس نے اپنی بات چاہی رکھی چند ہفتوں بعد برسات کا موسم شروع ہونے والا ہے اس کے بعد دریاؤں میں پانی کا بہاہو بہت مٹ جائے گا یہ دریاؤں ہی آبی زخائر کا پیٹ پڑتے ہیں پھر فاضل پانی بند سے گزار کر آگے لے جائے جاتا ہے اگر ان لوگوں نے ان نیم سیلابی تریاؤں میں بارودی ہتھیاروں کے بڑے بڑے سندوق چھوڑ دیئے تو تیز بہاہو کی وجہ سے وہ سندوق وغیرہ جھیلوں میں ضرور پہنچائیں گے سیلابی ریلوں کے ساتھ بے کر آنے والے کاٹ کبار کو روکنا انسانی بس سے باہر ہوتا ہے اس کی الجن کا سبب میرے ذہن میں آ گیا وہ بہت دور کی بات سوچ رہا تھا وہ لوگ چند ہفتوں تک سیلابی بہاہو ختم ہونے کا انتظار کرتے تھے تاکہ ان کا ڈالا ہوا تقریبی مواد منزل مقصود سے قریب تر پہنچائے پھر ریموٹ کنٹرول کے ذریعے ان خاموش آتش فشانوں کے جہنم پیدار کیے جا سکتے تھے پر آئی سر زمین پر ایسی سرگرمیاں آسان نہیں ہوتی اگر نگرانی کے ساتھ ہی کربوجوار کی آبادیوں کو بھی اعتماد میں لے کر متوقع خطرات سے آگاہ کر دیا جائے تو تقریب کاری کے امکانات ماتوم ہو سکتے ہیں میں آج زفر کو یہ تجویز دیتوں گا وہ خود ہی مناسب ان صوبہ بندی کر لکا زفر میں نیہر سے دھرایا تو کیا اسے ترقی دے گئی ہے میری اور اس کی حیثیت ایک ہی ہے اول خان نے مسکراتے ہو کہا بس ذمہ داریوں کی نویت ذرا مختلف ہے اس بار بھی ہمارے باہن میں تبادلے ہوئے ہیں اور ہیں اب ہم اپنی اپنی پرانی جگہ پر معمور ہیں تم زفر کے ماضی سے تو پوری طرح اقفیت رکھتے ہوگے میں نے موضوع سے اٹھتے ہوئے سوال کیا بس اتنا ہی معلوم ہے کہ وہ ایک ریٹائرڈ فوجی افسر اور سپیچل ٹاسک فورس کا پر شناس کارکن ہے ہم لوگ ایک دوسرے کے بارے میں زیادہ تجسس میں نہیں پڑھتے شاید تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس کی اور ویرہ کی پرانی شناس آئی ہے نہیں اول خان وفور حیرت سے اپنی کرسی سے اوچھال پڑا یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے سامنے کی بات ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران دیکھے تھے مجھے یہ نہ بتانا کہ زفر بھی کسی وقت شیعہ کے لیے کام کرتا رہا تھا اس نے بے اتواری سے کہا جاید کرنل جیسی جونز کا نام تمہارے لیے نیا نہیں ہوگا میں نے اسے پوچھا وہی جو کولمبیہ میں جرائم کا شہنشاہ کہلاتا تھا اول خان نے حیرت کے ساتھ سوال کیا ہاں اس کا ایڈ کوارٹر بوگوٹا میں تھا اور وہ بھاری محافظے پر سیاسی جرائم اور تہشتگردی کے کام کیا کرتا تھا اس کا شمار کارلوز کے ہم اثروں میں کیا جاتا ہے میں نے وضاحت کے ساتھ کہا میں سمجھ گیا اول خان نے بے سبری کے ساتھ کہا لیکن کرنل جیسی جونز سے زفر کا کیا تعلق تھا زفر اس کے لیے تین برس پہلے تک کام کرتا رہا تھا اس کا کہنا ہے کہ وہ کرنل جیسی جونز کو چھوڑ کر ہی اسٹی ایف میں آیا تھا اسے ڈھونڈ کر یہ جاب پیچ کیا گیا تھا اور یہ سب تمہیں ویرہ نے بتایا تھا اول خان کی حیرت بڑھتی جاری تھی اس نے مجھے خفیہ طور پر کچھ نہیں بتایا یہ تمام باتیں مجھے زفر اور ویرہ کی گفتگو سے معلوم ہوئی تھی اور یہ تمام گفتگو میری موجودگی میں ہوئی تھی لیکن اس وقت ویرہ کہاں تھی اسے یہ باتیں کیسے معلوم ہوئیں اول خان نے بیتابی کے ساتھ پوچھا وہ بگوٹا میں کرنل جیسی جونز کے دستے راستے ایشین کی داشتہ ہوا کرتی تھی وہاں اس نے ویرونی کاکہ نام اتیار کی ہوا تھا زفر کو وہ تمام باتیں یاد تھیں ویرہ نے تو اسے پہچانتے ہی اس پر پستول تان لیا تھا لیکن بعد میں جب تمام غلط فہم یہ رفع ہو گئی تو زفر اس پر لٹو ہو گیا تھا ویرہ کو کوئٹا جانے والی پرواز پر اسی نے پنچایا تھا ویرہ نے بھی اسے رجانے اور کھسنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی حالانکہ عمر میں وہ ویرہ سے بہت بڑا ہے اسے محتاط رہنا چاہیے تاول خان آجتگی کے ساتھ پڑھ پڑھا ہے تو اس کی آنکھیں کسی گہری سوچ میں ٹوبیو تھی تمہیں یہ کہا یا کچھ فکر مند نظر آنے لگی ہو کیا بات ہے میں نے اس کے چہرے کب آگور چائزہ لیتے ہوئے پوچھا